السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرائط کے ہو رہے تھے تو اس میں وہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا تھا حالانکہ وہ اپنا ہی مطلب اس میں پیش کر رہا تھا اب وہ تقلید کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے مفتی صاحب تو بہت اچھے پانٹ کھل رہے تھے تو وہ تقلید کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیت کے مفعوم اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو علمہ نے کی ہے وہ ان کے بارے مدعا فلاں علم نے اس طرح کیا اسی طرح کیا جس طرح میں کرتا ہوں اس کے آخر میں ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ آپ تو نہیں کہتے لیکن مفتی عبدالوائد قریشی کا ایک مناظرہ ہے میں نے بھی سنایا وہ مناظرہ ایک گھنٹہ اور چوتیس منٹ کے قریب کا مناظرہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالوائد قریشی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام شافی کا جو رفیدین کرنا ہے اس کے نماز رفیدین سے ہو جاتی ہے اور غیر مقلدین کے رفیدین جو ہے اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی حالانکہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایسا مفتی صاحب نے نہیں کہا اس کے پیچھے میں مفتی تاریخ مسعود کا کلپ بھی لگا رہا ہوں جو مفتی عبدالوائد قریشی سے ان کی باتچیت ہوئی ہے اور پھر مفتی صاحب کا وہ کلپ بھی میں نے کٹ کر کے رکھا ہے ناظرہ کے اندر سے کہ مفتی صاحب نے کیا کہا تھا اور یہ بندہ کیا جھوٹ بول رہا ہے اور آگے جا کر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جب برنگوی تھا برنگویوں سے میں بے بندی ہوا جب تک میں غلط نہیں تھا اور جیسے میں تحقی کر کے الہتیس ہوا تو میں غلط ہو گیا تو بھائی صاحب غلط ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ گر مقلد ہوئے ہیں تو جھوٹ بولنی کے عادت آپ کے اندر آگئی ہیں آپ سراسر جھوٹ بولیں مفتی عبدالوائد قریشی نے نہیں کہا ہے کہ تمہاری رفعہ دین کرنے سے گر مقلدین کی رفعہ دین کرنے سے نماز نہیں ہوتی مفتی صاحب بھائی لفظ ہی نہیں ہے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ امام شافی کا رفعہ دین وہ مستحید ہے صحیح ہے تمہارا رفعہ دین غلط ہے تم مستحید نہیں ہو تم مقلد بھی نہیں ہو مستحید بھی نہیں ہو اس کے بیچے انہوں نے جو ہے امام شافی کے رفعہ دین کی بارے میں اور تمہارے رفعہ دین کی بارے میں کیا کیا چیزیں وہ انہوں نے بتائی وہ کلپ میں بھی پیچھے ڈال دوں گا اور پورا مناظرہ جس کو سننا ہے وہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک دے دوں گا مفتی عبدالوائد قریشی صاحب کے مناظرے کا وہاں سے بھی وہ سن سکتے ہو آپ مفتی صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے عبدالوائد قریشی صاحب ہیں مفتی عبدالوائد قریشی صاحب بڑے قابل اعترام ہے ٹھیک ہے ان کی ایک ویڈیو دیکھیں میں نے اس کے اندر وہ ان کے پاس ایک اہل ادیس حالے مدینہ آئے ہیں ان کی نظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے میرے پاس لفظ صحیح نہیں ہے میرے لفظوں پہ نہیں جائیے گا پلیس تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حنفی جو رفیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی ہے اور شافی جو رفیدین سے نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے تم جو اہل ادیس رفیدین سے نماز پڑھتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی یہ بڑی تکلیف دے بات ہے نہیں میرا بیسیکلی میرا گھرانہ بریلوی ہے ٹھیک ہے میں جب دیوبندی ہوا تو میں گھمرا نہیں ہوا تھا جب میں تحقیق کر کے اہل ادیس ہو گیا مجھے اہل ادیس صحیح لگنے لگے اہل ادیس معاملات مجھے اچھے لگنے لگے ٹھیک ہے تو جب میں گھمرا ہو گیا ہوں یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے پلیز اس کو ذرا ساتھ دیکھیں جزاک اللہ ابھی آپ نے اس بندی کی بات سنی اب کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے اب سنیں مفتی تاریخ محصود صاحب کی جو مفتی عبدالوائد قریشی سے بات ہوئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب نے کیا کہا تھا مفتی عبدالوائد قریشی نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بحث کے دوران جو بھی بات ہو رہی تھی اس کے دوران کسی صاحب نے یہ بھی کہا تھا مفتی عبدالوائد قریشی صاحب ہیں کوئی مناظر ہیں تو ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو اہل حدیث رفت لیدین کرتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی تو مولان عبدالوائد قریشی صاحب سے میرا فون پر رابطہ ہوا انہوں نے اس کی سختی سے نفی کی ہے انہوں نے کہا یہ صاحب سو فیصد غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو اس لیے ان کی طرف سے وضاحتی بیان بھی جاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ اس دعوے کے منکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط اس لڑکے نے کہا ہے میں نے قطن یہ بات نہیں کی ہے کہ اہل حدیث اگر رفت لیدین کریں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی تو اب مجھے نہیں پتا کون سے یہ کون غلط ہے لیکن میرا فرض یہ بنتا تھا کہ کیونکہ ان کے اس بحث میں یہ ان کے خلاف یہ دعویٰ آیا تھا تو وہ اس دعویٰ کی بلکل نفی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی میں نے نہیں کہا ہے اور ان کا یہ کہنے کی جس نے میری طرف یہ نسبت کی ہے یہ سو فیصد غلط نسبت کی ہے پروپیگنڈا کیا جا رہے ہیں میرے بارے میں اب آپ وہ ویڈیو سنیں جو مفتی عبدالوائید قریشی نے کیا کہا رہا ہے بلکل ٹھیک ہے شافی مذہب میں ہمارا رفل یدین نہ کرنا بلکل ٹھیک ہے ہمی مذہب میں آل ادیس کا رفل یدین غلط ہے کیوں یہ الگ بات آ جائے گی اس لئے فلاحل اس عدیس کو رکھیں اللہ میں اس پہ بڑے شرح و بست کے ساتھ گفتے کو گفتتا ہوں آپ ہاسگئے یہ مذہب نہیں میں ابھی امام شافی کے رفل یدین اٹھاؤں گا اور آپ کو اور اربوں Real Everah اللہگ ہوگا میں ابھی گلواں گا امام شافیٰ کا نو دفع ہوگا آپ کو دس دفع ہوگا میں گلواں دیتا ہوں ہموں میں گلواں دیتے ہیں شارک نو Praise Am Noam 11地 میں گلواں گا امام شافیٰ کا رفل یدین تیسری رکعت کے شروع میں نہیں ہیں آپ کے ہاں ہے آپ کیا سیmmu harate کرتے ہیں امام شافی٠ کائky رفل یدین کائلیں آپ آٹھ پڑھتے ہیں امام شافیٰ جنازہ سایستہ پڑھنے کائلیں آپ زور سے پڑھتے ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالی نے کہے کتنے مسائلیں جو آپ نے چھوڑ دیئے ہیں امام شافی سے ایک بات لیتے ہیں ایک بات چھوڑ دیئے ہیں امام شاہ سے رحمت اللہ دل ان کے لیے جائز ہے وہ کر سکتے ہیں میں بدا دا ہوں وہ مجتہد ہے بخاری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار بانتے ہیں امام بخاری نے فرمایا حضرت عمر بن عاز سے روایت ہے مجتہد اگر ٹھیک کام کرے اللہ دو صفحہ دیتے ہیں غلط کام کرے تو اللہ ایک صفحہ دیتے ہیں امام شافی کا رفع یدین ہمارے ہاں غلط ان کے ہاں ٹھیک ہے اللہ نے ایک صفحہ کربیوں نے دیا ہے وہ مجتہد ہے اہلِ عدیث نہ مجتہد ہے نہ مکلد ہے نہ اسے صفحہ ہے نہ اسے جو انہاں کیا کہتے ہیں اچھی کام